بسم اللہ الرحمن الرحیم کل خانی میں جانا ہے نجائز ہے کفن کو زمزم سے دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے کوئی دھوتا ہے ٹھیک ہے میرے دوست نے خفیہ نکاح کیا ایسا چار ساتھ سے نکاح تو نکاح ہے نا نقد کیمت پہ چار زار ہے ادار ساتھ رہے یہ جائز ہے کہتی ہے ہماری نانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوانے کھایا کرو کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے تو دوائیویاں کھانے میں برکت پڑھ جائے گی تو بسم اللہ میں شفا نہیں ہوتی ہے تمہیں دوسری حرکت یاد ہے اس کی برکت یاد نہیں ہے برکت پانی میں ہوگی دوائیو میں کیوں ہوگی وہ تو شفا کے لئے آپ پڑھ رہی ہیں بھر نانی ہے نا کوئی عالم دھوڑی ہے یہی نانیاں تو ہیں جنہیں گھر پر بات کیے ہیں اگر ہم بیت الخلاب میں بیٹھے ہیں اور چھینک آجائے وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے اگر کوئی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے پاکستان مسافر ہے نماز کا سر پڑھے گا طبع نبی میں خود پڑھنے دل کا نسکے بھی موجود ہیں اور شگر کے بھی موجود ہیں بچیوں کا مدرسہ بنانا ہے اللہ کامیاب کرے لیکن ہے بڑا مشکل مسئلہ گھر میں بریشان رہتا ہوں اور ٹینشن بھی بہت ہوتی ہے لا حول پڑھا کر جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہو ایک بوڑی عورت میں مدینہ سے ارام باندھا بیماری کی ارام اتار دی ہے اب اس کو عمرہ کرو طائف سے ورنہ دم دینی پڑے گی یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ ارام باندھا نہ باندھی جائز مسئلہ میں پریشان ہے اللہ پریشانی حل کرے حضبن اللہ انہم الوکیل پڑھو ہمارے گاؤں میں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دسترخان لگتا ہے افطاری کرتے ہیں اب کمیٹی باروں نے بند کر دیا ہے کہتے ہیں کہ مسجد کی بھی بھی عدبی کرتے ہیں تو مسجد کے باہر لگا لیا کریں مسجد کے بھی عدبی کا معنی یہ تو نہیں کہ لوگوں کے افطار سے معلوم کر دیں مسجد کے اندر نہ لگائیں بہر ایک جگہ بنا رہے اپنے بیٹے کو آکھ نہیں کر سکتا چاہے بیٹا جتنا نافرمان ہو میں اللہ کے لئے آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی بڑی مہربانی بیوی کی کمائی پر ساس اور سسر کا کوئی حق نہیں ہے